آئیے آپ کی ملاقات کر رہا تھے ہم ایک بہت خاص ممان سے اور ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں مہندرہ منیو لائف میوچل فنڈ کے چیف انویسمنٹ آفیسر سکرشنا سانگوی صاحب اور ان سے کرتے ہیں ملاقات جانتے ہیں کہ کس طرح سے بازار میں آگے سٹریٹیجی اس وقت بنائی جائے سانگوی صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیت دینے کے لیے سر گوڈ ماننگ دو بڑی ایویٹ گلوبل مارکر سے ہمارے ساتھ جا چکی ہے بتائیں سر اب ان کے بعد کس طرح کا ماحول کس طرح کا ڈائریکشن ہمیں گلوبل مارکر سے ملے گا طاقت ہمارکر سے ہمارکر سے ملے گا میں اینکو کس طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ڈائریکشن ہمارکی تقرین اس میں حرامل دیکھنے ہمارکر سے ملے گا اگر یہ پانچ ویریابل سو دیکھیں تو براوڈلی اس گلوبل مارکٹس کے جو بھی بڑی انونسمنٹ ہونے تھی براوڈلی ہو چکی ہے شاید آج یا کل میں چائنا کے بھی جو ایک پولیسی میٹ کی انونسمنٹس ایکسپیکٹیڈ ہے وہ بھی شاید آج یا کل میں آ جائے گی اگر ہم ایکاونامی دیکھیں تو براوڈلی ہم لوگ ہے وہی سات پرسنٹ ریال جی دی پی گروہ 9 9.5% نومینل چل رہا ہے اس پرون پارٹلی بائی جیسٹر کلیچنگ گروہ دید ایر تو دیکھت کھ ٹک ارنگ ساید یہ کورٹر ایتنی گریٹ نہیں کے جو ہم ایکسپیک کرتے دے اسب سے بھی بیس امر ابر کورٹ نیو کورٹنلی کورٹری لیگویوی شاید آج یا کورٹری لیگویووسیتی بیazonور کورٹ یا کورٹی سات پلیز تیویویویشن سو ذات سو رہا ہر آج پارٹلی بخوطری بگوڈلی ارنگ میں ایکسپیکٹی ہیں which is as i said expectation کے بھی ساتھ ستھوڑی چاہتھ کم رہے گی لیکن net net growth ہے which is what we want and the last part is perhaps emotion and that is where we have to control a lot کیونکہ جیس طرح کے سے last you know 12-18 مینے کی broad environment تھی بہت سے market participants نے بہت سے companies نے you know stock میں اتنے سارے ریٹنز دیئے ہیں تو شاید ہمیں وہ emotion کنٹرول کرنا چاہیے کہ بھائی یہ is it a good earning answer is yes in the stock price front لیکن is it repeatable in a very near term maybe answer is no so emotion اگر ہم کنٹرول کریں تو لگتا ہے کہ yes تھوڑا بہت asset allocation پہ دھیان دینا چاہیے کہ بھائی اگر کافی منافع ہو چکا ہے تو can you reduce some allocation possibly تھوڑے بہت hybrid kind of funds بھی دیکھ سکتے as an incremental investment portfolio ٹھیک بات ہے تو بہت کچھ action آپ کے لئے global market سے آتا دکھا ہے اب سانگوی صاحب میں تھوڑا FIS کی selling کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ہم بڑھنے کی کوشش بھی کرتے لیکن لگاتار بکوالی آتی دکھ رہی ہے آپ کیا سمجھتے وجہ کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے کہ بھارتی بازوں سے ابھی بھی لگاتار بیچتے جانے FIS اور کب رکنے کے chances آپ کو دکھتے ہیں دو چیزیں اگر ہم FIS کی selling کو big picture میں دیکھے تو شاید it is just you know one and a half percent of their overall holding تو if you look at that perspective کے جو بھی actual FIS selling ہو رہی ہے یہ لاسٹ ایک دیڑ مہینے میں شاید intensity زیادہ ہے it is broadly equal to one one and a half percent of their holding which honestly it's not that big a number is what we should think second way to look at this FIS selling also is کہ یہ تھوڑی پریشانی والی بات ہے کیونکہ اگر ہم ہم دیکھے تو یہ بارہ تیرہ بلین ڈالر سیلنگ اگر ہم پورے ایک سال میں دیکھتے broadly spread over in a nice normalized way تو شاید اس کی اتنے impact ہمیں نہیں آتی کہ جتنے شاید صرف four weeks کے اندر same amount of selling آ جاتی ہے وہ کبھی کوئر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اگر الگ example دیکھ تو اگر normal بارش آتی ہے over four months doesn't matter لیکن دو یا تین دن میں بہت زیادہ بارش آ جاتی ہے تو شاید flooding کے وجہ سے جو damage ہو جاتا ہے یہاں پہ شاید something similar we are experiencing کہ بہت short period میں بہت زیادہ selling آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے شاید تھوڑی effect ہے بہت ہم نے دیکھا ہے نیت نیت اگر وہ economy earning اور expectation ہم control کرے تو شاید وہ جو FIS selling will be absorbed maybe future میں وہی FIS یا اور کوئی FIS واپس آ جائیں گے کیونکہ تھوڑی بہت valuation correction پہ india again becomes far more attractive market for any investor considering کہ ہماری جو GDP growth estimates ہماری جو aspirations to move ahead in economy i think is far more dominant so i will not worry so much about FII is in this entire context of marginal selling as well as valuation correction at tax them again maybe metals you know maybe cement combination and third is everybody else all other sectors i think financial service has done exceedingly well there وہاں کی growth rate you know abhi bhi industry leading overall market profit growth commodity space this quarter because earnings are not as good but but the consumer sector the consumer sector which is all over other industries combined maybe it's pharma maybe it's you know auto maybe it's IT everybody combined actually if you see that way if you see that way earning to real challenges come in that sector of commodity we believe going ahead even that will adjust out and growth rate should be back in double digit which is what you know in line with our economic growth will come in maybe six months down the line yes okay so okay so 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 i think so i think i think i think banks comes out as a nice interesting sector maybe IT you know partly as outcome of u.s election external factor that you know u.s. tax rate cut which is the expectation based on the election promises made if it is fulfilled then American companies will get extra liver to continue their IT spend so Indian IT companies can get there that are you know two immediate beneficiary I can think of banking as well as these if we look at the long term then the core story is that we are moving into manufacturing-led growth economy which is over the next 3-5 years external trade rebalancing which is higher export or lower import that will play out which is probably everything maybe auto maybe chemical maybe pharma that will play out and by default capex cycle is part of it if we have to manufacture then capex create that piece remains intact okay okay thank you thank you so much krishna and thank you فنڈ کے سی آئیو بتاتے ہوئے اپنی رائے آئیے